ایک مطلب آبو حریرہ کہ اللہ تعالیٰ آبو سفاد ہے غریب صحابہ حضور کی بارگاہ میں غریب کچھ مال و دولت والے تھے وہ زکاة بھی دیتے تھے صدقات غریب آئے یا رسول اللہ ہمارا پہ دلکتنا ہے لیکیوں میں ہم آگے ہو وہ یا ان کی ترجیم جتی وہ دنیاوی زندگی تھی وہ اخربی زندگی تھی جس کے پانے میں میرے غم نے فرمایا والآخرت خیرم وآبقا وہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقیی ہے ہمارے یا رسول اللہ ہم تو غریب ہوتے ہیں نہ ہم سدکہ دیتے ہیں نہ زکاة دیتے ہیں نہ ماروں دولت دیتے ہیں تو ہمارا کیا ملو یہ تو جیدی گئے ہیں جیدی گئے ہیں یا رسول اللہ ہمارے چیزی ہیں ہم فقیروں کی صلوال صلاح میرے آقے فرمانے لگے پرچان میں محمد کس لیے ہوں میں رات میں جب سونے لگو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ رکھا اور بھائٹیا کرو فرمایا امیر جتنا صدقہ کرتا ہے امیر جتنا زکاة دیکھا ہے میں جتنا حجر اللہ اون کو عطا پر کرتا ہے یہ کچھ کرنے سے عطا پر یہ کون نہیں جانتا ہر کوئی جانتا اس کا نام کیا ہے تصویح فاطمہ سلام اللہ یہ وظیفہ میں نے آکھا نے اپنی شہزادی کو دیا ہے لیکن فرمایا قریبو چاہو اپنے مقدر پڑھ قربان رات کو ساتے ہوئے اللہ تمہیں بیتنا جاتا کچھ دن گذرے ایک غریب صحابی پھر مقدر کی بار گا یا رسولہ وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ تو ہم غریب تو پڑھتے ہیں لیکن وہ امیر صحابہ نے بھی سن دیا امیروں میں بھی میرا ہمساہ ہے وہ امیر ہے میں نے رات اس کو بھی پڑھتے سنا ہے یا رسولہ آپ ہمارا کیا بن رہے کیا بن رہے آپ تو وہ بازی لے گئے آپ ہمارا کیا یعنی یہ دیکھیں یہ ترجیح ہے آخرت کو ترجیح دیا دنیا کو ترجیح نہیں دیا آج ہماری دنیا داری کیا ہے آج ہمارا علمیہ کیا ہے اس نے پانچ پر لے کا مکان پر آیا میں دس کا بڑھتا اس نے ایک گاڑی میں اس سے بڑھتا ہے یہ صحابہ کیا اپری روحانیت پر دوجہ یا رسولہ آپ ہمارا کیا بن رہے وہ تو امیر بھی پڑھ رہے تو ملے آقا مصفرانے لگے اور فرمایا فرصالی کا فضل اللہ یوں تھی ہماری شاہ کی فرمایا اب اور کیا اب اللہ کا یہ فضل ہے جس پر یا جبرا یہ اللہ کا فضل ہے صاحبانے زیبتار ذرا غور کیجئے صحابہ کرام اپنے اس حاضیت کو ہمیشہ آپ یاری کے یہ ترجہ کیا فضلت جبداللہ اکنے مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ تب آخری وقت ہے وقت بھی سال ہے لاغ بھی قریب ہے بیٹے بھی قریب ہیں سوجہ بھی قریب ہے دیکھا ہر کوئی رو رہا ہر کوئی رو رہا بی بی سے پوچھا تُم کیوں ہوتی بی بی کہنے لگی کیوں میرا سرکت آج ہوتا ہے تیرے ہوتے ہوتے میں میں تو ملکہ ہوتی ہوں جب تُو جلا جائے گا میں اس لیے پریشان ہوں میرا کیا بنے گا تیرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی دی ماں کے پاس کہے ماں تُم کیوں ہوتی ہے ماں کہنے لگی تیرے جیسا بار جب بیٹا اللہ نے ادا کیا تھا اب تُو اگر بچھڑ گیا تو پھر ایسا بیٹا اور کا کوئی نہیں ہے پھر میری خدمت کو ان کا دے گا بیٹوں کے پاس کہے کہا تُم کیوں ہوتے ہو کہا اببہ تو اببہ ہوتا ہے اولاد کی تربیت پر یوں اس پر خرج والد کے پھائے ہوتے تو کوئی نہیں کر سکتا تو ہم ہی سے بھی رو رہے ہیں تیرے بعد ہمارا کیا پھائے گا تو حضرت عبداللہ اپنے مالک حضرت عبداللہ فتا رہے ہیں اے میں سمجھا تم سب میری لئے رو رہے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا مسئلہ رو رہا ہر کوئی اپنا تو تمہارا رو رہا کہ میرا کیا پھائے اور میں رو رہا ہوں کہ آگے قبر میں میرا کیا پھائے گا اور میں اللہ کے حضور کیا فساب و کتاب و کتاب تو حضرات جی وکار اس دنیا پر توجہ دینے چاہتے ہمیں آقا کے غلام جو بھی تھے میرے آقا حضرت محمد مطفیٰ کے درقے تیافتہ وہ سارے اپنے روحانیت موجود اب آئیے شہر ستی کے اکبر افضلیت سیدنا ستی کے اکبر رضی اللہ تعالی میرے آقا کے یہ وہ صحابی ہیں جن کا صحابی مولا قرآن سے صحابی ایک لاکھ چوبیس عدار کم بیش صحابہ تشریف لائے لیکن کسی اور کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہو جو اللہ مبارک سے جس کا صحابی ہونا ثابت ہوا ہو سوائے سیدنا ستی کے اکبر رضی اللہ یہ صحابی یہ افضلیت اور سب سے پہلی دریمی ستی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے کہ اللہ نے آج کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت فرمات میرے رب نے فرمات اذ یقول لی صاحب ہی فرمایا کہ اذ یقول لی صاحب جب اس نے فرمایا میرے حبیب نے فرمایا اپنے صحابی سے وہ صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زرات زیمتار میں میرے آقا حضرت محمد مصطفی علی صلی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے حضرت صدیق اکبر جب ایمان لے آئے حضور کی بارگاہ میں فرمایا چالیس ہزار دینار تھے آپ کے پاس وہ سب کے سب اللہ کے حضور کی بارگاہ میں پیش یعنی اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا ایمان بھی لے آئے یہ وہ صحابی جنہوں اپنے مال سے بھی حضور کی معاملت کی جنہوں نے اپنی جان سے بھی معاملت کی اور جنہوں نے اپنی اولاد سے بھی حضرت محمد مصطفیٰ کی معاملت برمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ میرے آقا صبح کی نماز کے بعد مسجد نبی میں جلوہ گر ہیں حضرت عمر فوراً عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی تو آئے سیدھا نماز کے لئے تو اب نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد کسی کے پاس جائیں گے میرے آقا فرماتے عمر تم خاموش رہو عمر خاموش رہو میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑتے عرض کرتے یا رسول اللہ نماز سے پہلے آپ کا یہ غلام ایک مریض کی عیادت بھی کر کے آئے وہ کون کس کی عیادت کر کے آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی انہوں بیمار تھے یا رسول تین دن سے بیمار تھے مسجد نہیں آرہے میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ بیمار تو وہ تحجد کے لئے اٹھتے ہیں گھر میں تحجد پڑھتے ہیں تو یا رسول اللہ میں تحجد کے وقت ان کے عادت کے لئے گیا تو میرے آقا مسکرانے لگے فرمایا اس کے بعد اچھا بتاؤ تم میں سے کون نماز سے پہلے پہلے کسی مسکین کو کھانا کھلا کھلا اللہ 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 تربیت انہوں نے ان کے بچپنے میں تربیت کی تھی اگر والدین اس طرح کے ہوں جو رات بھر اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہوں اور پھر جب فجر کی آذان ہو پھر ماں کہتی ہے آپ تو آذان ہو رہی آپ تو سو جانا حضرات زیوکار ذرا بور کی یہ سندھی کے اکبر خانوادے ہیں دروازے پر دستہ ہو ایک فقیر مسکین خیرہ تھا کہنے لگا ابو بکر رات بھر کا بھوکا ہوں ہر ایک کے دروازے پر کھڑا ہوں آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ صدیب کا دروازہ کھلے گا مجھے خیرات میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ مسکرانے لگے فرمایا کہ آج بتاؤ کسی نے روزہ بھی رکھا ہے یا نہیں حضرت عمر کہہ رہے تھے میں راہ کو تمنا کر رہا تھا کہ عمر آج روزہ رکھ لگا لیکن قسمت میری میں روزہ نہ رکھ سکا میں خاموش رہا لیکن میں ابو بکر کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا فرمانے لگے کسی نے نماز سے پہلے کسی کے جنادہ بھی پڑھا یا رسول اللہ وہ بھی صدیق اکبر نے پڑھا میرے آقا نے جب یہ سب کچھ سنا میرے آقا فرمانے لگے ایسی حابہ غور سے سنو کل قیامت کا دن ہوگا اللہ عز و جل جب جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا کوئی جنتی اپنے حج والے دروازے سے کوئی روزے والے کوئی نمازی والے دروازے سے جا رہا ہوگا فرمایا میرا جب یہ غلام صدیق اکبر جب جنت کی طرف جا رہا ہوگا اللہ فرشتوں سے حکم فرمائے گا میرے اس بندے کے لئے جنت کے سارے دروازے کھور دو میرا صدیق جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے لئے ہر دروازے کھور دیں والے یہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی شان ہے